بعد عید کو تو ہم نے اپنی وعید بنا لی ہے عید کے بعد تو نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں پتہ نہیں جمعے بھی چھوٹ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دی ہے کیا وجہ بھئی عید کے بعد اتنی غفل سستی کیوں پیدا ہو گئی اس پر میں نے کئی بیان کی ہے تاکہ آپ نئے سرے سے پھر وارم اپ ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں تو صبح و شام کھاتے تھے اب دس گھروں میں عید ملنے گئے دس جگہ آپ نے کھانا کھایا کہیں سوئیہ کہیں کیا کہیں کیا مشتبہ کھانا حرام کھانا کہیں حلال کھانا تو آپ سو فیصد حلال کھالیں پھر بھی سستی غفلت پیدا ہوتی ہے اگر زیادہ کھالیں گے اب آٹھ دس دسان سے کھانا کھایا سستی آگئی پھر آٹھ دس دونوں لوگوں کو عید ملے گف شاپ لڑائی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اس سے بھی سستی غفلت پیدا ہوئی پھر اس کے بعد بچے عیدی مانتے ہیں حوص پیدا ہو جاتی ہے کبھی بندہ دینا چاہتا ہے عیدی کبھی نہیں دینا چاہتا تو اسے بردستی لیتے ہیں اس سے بھی گڑ بڑ ہوتی ہے دماغ میں کہ انہوں نے ہمیں اتنی عیدی دی ہمیں اتنی دینی پڑ گئی اس سے بھی بندے کے دل کی کیفت خراب ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے بندے کے اندر زستی غفلت بیچینی پیدا ہو جاتی ہے کہ عید ہمارے لیے وعید بن جاتی ہے اور اس کے بعد روزے تو ہوتے نہیں بس کسی طرح گزرتے گزرتے زندگی گزرتے گزرتے بالکل بندہ غفل ہو جاتا ہے نمازیں چھوڑ دیتا ہے ہاں جی وضو بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اتنے لوگ ہمارے پاس ہیں جس کو دیکھو حضرت فجر چھوٹ رہی ہے فجر چھوٹ رہی ہے میں نے کہا فجر اس لیے چھوٹ رہی ہے کہ راکھ کو دیر سے سو رہے ہیں توبہ استغفار کر کے نہیں سوکے تو باہو ہو کے سوئیں توبہ استغفار کر کے سوئیں اور اللہ کے آگے دلی دل میں دعا کریں یہ بڑا ایک مسکہ ہے مشہد کے بعد دلی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ جو میرے سے کمیت و تامیہ گلتیاں ہو گئی ہیں عید پر یا اللہ معاف فرمائے اور پھر عید کی راک انام ملنے کی رات ہوتی ہے وہ عید رات چاند رات بنا کے ہم وہاں ویسے ضائع کر دیتے ہیں اس وجہ سے عید کے فرمباد سستی غفلت عجیب حال ہو جاتا ہے بندوں کا اب اس کو توبہ استغفار کے ذریعے دور کریں باوضو رہنے کے ذریعے دور کریں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا رکھیں اس سے یہ چیز آپ کے اندر سے نکلے گی کس سے مانگے کہا جائیں کس سے کہیں